السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر بیالوجی لیکچر اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم بیکٹیریا کی کلاسیفیکیشن دیکھیں گے ان دی بیسز آف مورفولوجی یعنی مورفولوجی کی بیس پر شیپ کی بیس پر جو بیکٹیریا کی آؤٹر لک ہے جو آؤٹر اپیرنس ہے اس کی بیس پر بیکٹیریا کو کتنی کلاسز میں کٹیگرائز کیا گیا ہے اور ہر کلاس میں کون کون سی شیپ کے بیکٹیریا پریزنٹ ہیں یہ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے مورفولوجی کی بیس پر بیکٹیریا کو تھری کلاسز میں کلاسیفائی کیا گیا ہے سفیریکل بیکٹیریا راڈ شیپ بیکٹیریا اور سپائرل بیکٹیریا جو سفیریکل بیکٹیریا نام سے ظاہر ہیں یہ راؤنڈ شیپ کے ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں ان کی سٹرکچر کیسی ہوتی ہے راؤنڈ ہوتی ہے یہ سفیریکل بیکٹیریا ہوتے ہیں اور انہیں کوکائے اور کوکسی کہا جاتا ہے جو راڈ شیپ بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کی سٹرکچر کیسی ہوتی ہے راڈ شیپ ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ راڈ شیپ کے بیکٹیریا ہوتے ہیں راڈ سٹک لائک ان کی سٹرکچر ہوتی ہے اور انہیں بیس سے لائے کہا جاتا ہے پھر آ جاتی ہے تھرڈ کیٹیگری جنہیں سپائرل کہا جاتا ہے سپائرل مین ان کی سٹرکچر کیسی ہوتی ہے سپرنگ لائک سٹرکچر ہوتی ہے ہیلیکل سٹرکچر ہوتی ہے انہیں سپائرل کہا جاتا ہے تو مورفلوجی کی بحث پر بیکٹیریا کو ان تین کلاسز میں کلاسفائی کیا گیا ہے اوکے بیکٹیریا یا تو سنگل فارم میں اگزسٹ کرتا ہے یا پھر یہ کالونیز بناتے ہیں یا گروپنگ کرتے ہیں سو یہ آگے سفیریکل بیکٹیریا فرسٹ آف آل جو سفیریکل بیکٹیریا ہوتے ہیں میں کوئی بھی فلیجیلم نہیں ہوتی سو یہ مووو نہیں کر سکتے یہ دیپینڈ کرتے ہیں دوسری لیونگ آرگنیزم پر اور انوارمنٹل کنڈیشن پر فار مووومنٹ فرام ون پلیس تو انہار سو یہاں پر آگے یہ کوکس یہ جو سنگل اگزسٹ کرتا ہے راؤنڈ شیف بیکٹیریا اسے کوکس کہا جاتا ہے اور جب دو راؤنڈ شیف بیکٹیریا اپس میں جوائن ہوتے ہیں تو انہیں ڈپلو کوکس کہا جاتا ہے ڈائف آر ٹو so here you can see these are two بیکٹیریا جوائن ٹوگیدھر اور گروپنگ میں گروپنگ these are called ڈپلو کوکس so جب یہ بیکٹیریا راؤنڈ شیف بیکٹیریا اپس میں چین بناتے ہیں تو اس سٹرکچر کو سٹرپٹو کوکس کہا جاتا ہے اور سم ٹائم یہ جو بیکٹیریا ہیں یہ اپس میں گروپنگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کلسٹر بنا ہوتا ہے جیسے انگور کے گچھیں نہیں ہوتے گریپس کے تو انہیں سٹیفلو کوکس کہا جاتا ہے so these are the spherical بیکٹیریا اور یہ مختلف فارم میں exist کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں بیسلس یعنی راؤنڈ شیف بیکٹیریا اور موسٹلی راؤنڈ شیف بیکٹیریا میں آپ کو فلیجیلم ملے گی یعنی یہ موو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ بھی سنگل فارم گروپنگ کی فارم میں آپ کو ملیں گے سنگل جو بیکٹیریا ہوتا ہے راؤنڈ شیف اسے بیسلس کہا جاتا ہے اور جب دو راؤنڈ شیف بیکٹیریا آپ اس میں ملتے ہیں اسے ڈپلو بیسلس کہا جاتا ہے اور یہ جو بیسلس ہوتے ہیں یہ سم ٹائم چین کی سٹکچر بناتے ہیں چین کی فارم میں یہ رہتے ہیں تو انہیں سٹرپٹو کوکس کہا جاتا ہے اور یہ جو بیسلس ہوتے ہیں راؤنڈ شیف بیکٹیریا یہ کلسٹر کی فارم میں exist نہیں کرتے so that's all about rod shape bacteria okay جو third type ہے جنہیں spirals کہا جاتا تھا ان کی further three types ہیں first of all یہ بات آپ یاد رکھئے کہ یہ جو spirals ہیں یہ grouping کی form میں exist نہیں کرتے یہ independent اور individually single رہتے ہیں یہ آگیا spirals spring type ان کی structure ہوتی ہے اور یہ rigid ہوتے ہیں spirals کیا ہوتے ہیں rigid ہوتے ہیں یعنی یہ structure اپنی اتنی آسانی سے change نہیں کرتے پھر second category اس میں آ جاتی ہے vibrios vibrios کیا ہوتے ہیں یہ comma shape bacteria ہوتے ہیں یعنی ان کی structure comma کی طرح ہوتی ہے اور sometime ان میں flagela present ہوتی ہے یعنی یہ move کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ comma جو ہے یہ incomplete spiral ہوتا ہے پھر third type آ جاتی ہے spiralkite spiralkite ایسے bacteria ہوتے ہیں جو کہ flexible ہوتے ہیں یہ بھی spirala کی type کی طرح spirala کی structure کی طرح ہوتے ہیں but ان میں difference کیا ہے یہ flexible ہوتے ہیں یعنی یہ اپنی form اپنی structure elongate اور flex اور مطلب flexible ہوتے ہیں کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں so that's all about morphological classification of bacteria hopefully آپ کو میرا یہ lecture سمجھ میں آیا ہوگا next lecture تک کے لئے مجھے جازت ہیں شکریہ اللہ علیہ وسلم